رام رام کسان بھائیو آپ کے ایک بار پھر سے سواقت ہے ایچ ایس پی کسان کے یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاج کی نرسری بہنے سے پہلے آپ کس پرکار خرپتوار نینترن کریں یعنی آپ پیاج کی جو بیج ہے اس کی بجائی کرنا چاہتے ہو گنٹھیوں کے لئے تو آپ کو جو آپ کی پیاج کی نرسری میں وہ کم سے کم خرپتوار ہو اس کو آپ کس پرکار نینترن کریں وہی جانکاری اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو دی جا رہی ہے تو ایک دوائی آتی ہے پینڈی فکس نامک جو آپ آپ کی سکرین پر دیکھ پا رہے ہو یہ آپ کو لینی ہے اور یہ آپ کو پرتی اسپریٹنگ یعنی آپ کا اسپریٹنگ سولے لیٹر کا ہے تو آپ کو سو ایمل یہ دوائی لینی ہے کیٹ نہ سک جو کھرپتوار ناسی ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ اپنی کھیت میں جہاں پر آپ پیاج کی نرسری تیار کرنے والے ہو وہاں پر اس کا اسپریٹ کر دیں اسپریٹ کرتے سمیں دھیان دیجئے آپ کو اوندے پاؤں یعنی پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے اسپریٹ کرنی ہے اسپریٹ پر آپ کے پیر نہیں پڑنے چاہیے اسپریٹ پر آپ کے پیر پڑ گئے تو جس جگہ آپ کے پیر پڑیں گے وہ مٹی آپ کے پیروں کے چپکے گی اور وہاں پر اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا تو یہ جو دوائی ہے یہ آپ کو پیاج کی نرسری تیار کرنے سے دس سے پندرے دن پہلے اس کا اسپریٹ کرنا ہے دس سے پندرے دن تک آپ کو اس کھیت کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے یعنی اس کھیت میں گھسنا نہیں ہے دس سے پندرے دن بعد پھر آپ اچھی طرح اپنے کھیت کی جتائی کریں جتائی کے بعد آپ اور بھی جیسے گوبر کی سڑی ہوئی کھارٹ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد آپ پھر اپنے پیاج کی نرسری تیار کریں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک و شیئر عوصے کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں